درسِ قرآن و فقہ اور اصلاح معاشرہ چینل علوم القرآن زد حجبی سبسکرائب کیجئے مگر بدلوگو اور عزیز دوستو حضراتِ مفسرین نے لکھا مشیر تب بھی اپنے نفاق اور چوری سے باز نہ آیا اور توبہ نہ کی جب اس کا راز فاش ہو گیا جرم ثابت ہو گیا حقیقت حال واضح ہو گئی تو بجائے توبہ کرنے کے وہ مدینے سے مکہ مکرمہ بھاگ گیا اور وہاں پر بھی چوری کرتا رہا بل آخر ایک گھر میں چوری کر رہا تھا نقاب لگا رہا تھا دیوار اس کے اوپر گر گئی اور وہ اسے میں دف کر من گیا دیکھئے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فرماتے ہیں وَمَنْ يَعْمَلْ سُوْءًا اور جو کوئی برائی کرے گا اَوْ يَزْلِمْ نَفْسَ یا اپنے آپ پر ظلم کرے گا ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهِ پھر وہ اللہ کے سامنے توبہ کرے اللہ سے مغفرت طلب کرے يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا تو اللہ تعالیٰ کو غفور بخشنے والا رحیما مہربان پائے گا اللہ اس کی توبہ قبل فرما لے گا وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا اور جو کوئی گناہ کرے اسم ان کے معنی گناہ کیا آتے ہیں وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا جو کوئی گناہ کا انتقاب کرے فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِ تو وہ اس کا ارتقاب کرے گا اپنی ہی خلاف یعنی گناہ کرنے کی وجہ سے گناہ کا وہ بال اور لقصان خود گنے گار کو ہوگا اللہ کا نعوذ باللہ کچھ نہیں بگڑے گا اللہ کا کچھ لقصان نہیں ہوگا تو ابھی انہوں نے جو ہی حرکت کی ہے اس کا لقصان خود ان کو ہے چور کو بھی ہے اور چور کی حمایت کرنے والے کو بھی ہے تو جب لقصان خود کی ذات کو ہے تو توبہ کر لینا چاہیے جیسا کہ پہلی آیت میں کہا گیا لیکن ایک بات یہ ہے کہ توبہ کرے آدمی اللہ ضرور توبہ قبول فرماتے ہیں لیکن شرائط توبہ ملحوظ رکھنا لازمی اور ضروری ہے توبہ کی جو شرائط ہیں ایک تو سکھنے دل سے توبہ کرے دوسرے یہ کہ جس کے حق میں اس نے توبہ کیا ہے یہ گناہ کیا ہے جس کا حق مارا ہے اس کا حق واپس لوٹا دے ہو حق واپس کر دے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے اللہ تعالیٰ توبہ ضرور قبول فرما لیتے اس لئے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللہ تعالیٰ تو جاننے والے کون گناہ کر رہا ہے کیا کر رہا ہے اللہ کو اس کا علم ہے حکیما اللہ تعالیٰ فوراً سزا نہیں دیتے فوراً اس لئے سزا نہیں دیتے کہ اللہ تعالیٰ حقیم حکمت والے ہیں جانتے ہیں بندے کی زندگی مختصر ہے تو اس لئے فرمایا حکیما اللہ حکمت والے ہیں فوراً سزا نہیں دیتے جاننے کے باوجود اسے ڈھیل دیتے ہیں تاکہ وہ توبہ کر لے میرحال بدلو گوھر عزیز دوستو یہ سور نیسا کی دو آیتیں تھیں آیت نمبر 110 اور آیت نمبر 111 جن کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے پیش ہوئی دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہمیں کامی ایمان و یقین تقوی و طہارت صحت و آفیت کی دولت سے مالا مال فرمائیں